آخر کار کیوں قیدیوں کی ضرورت پڑی یدھے کے میدان میں اتابنے کے لیے فرانس کے راشپتی ایمانویل میکنوں سے بات کرتے ہوئے بلادمیر پتن کو کیوں آخر کار ہیروشیما ناگا سا کی یاد آگیا کیا پرمانو اٹیک کا پلان پتن نے فائنل کر لیا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے پتن ودھونسک ہیں پتن گھاتک ہیں پتن بمورشک ہو گئے ہیں اور پتن نے کیا پرمانو اٹیک کی تیاری پوری کر لیا ہے فرانس کے راشپتی ایمانویل میکنوں سے فون پر بات چیت کی ہے بڑی خبر یہ ہے اور ایمانویل میکنوں سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے پتن نے یہ کہا کہ ہیروشیما ناگا سا کی آپ کو یاد ہے نا ہیروشیما ناگا سا کی میں کس طریقے سے پرمانو بم گرائے گئے تھے پتن نے یہ بتایا کہ پرمانو بم سے کہاں مچے گی تباہی ہیروشیما ناگا سا کی کی تباہی بھی پتن نے یاد دلائی ہے پتنے میں پھر دکتی ہیں پرمانو بم آٹیک کے سنکیت فرانس کے راشپتی ایمانوال میکروم یہ سب سن کر کے شوق دھو گئے ہیں اور آج کی تاریخ میں پوری دنیا صرف اور صرف امپلسی پتن کے اگلے فیصلے کے انتظار کر رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ گھا تک پتن کو بڑا قدم اٹھا لیں یوکرین میں اور یوکرین سے لگے ہوئے جو رشا کے علاقے ہیں اب چار تصویروں میں آپ دیکھیں الگ الگ کہ کس طرح سے یہ جلاب فوچ کیا ہے آگے اگلے آدھے گھنٹے میں ساتھ میں بنے رہے ہیں آپ میں آپ کو بتاؤں گا ہیروشیما ناغا سا کی پارٹو کرنے کی فراق میں ہے کیا پرمانو بم آٹیک کرنے والے ہیں پتن اور کھرسون کو خالی کرنے کا آدیش پتن نے کیوں جاری کیا ہے کیا پتن کا زلزلہ ٹوٹنے والا ہے کیو لیو کھرسون زائٹومیر ہر جگہ پر کیا چلا ہے یہ خبر آگے میں آپ کو ایک ایک کر کے تصویر بھی دکھاؤں گا اور بم ورشک کیسے پتن ہو گئے ہیں یہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا ان چار تصویروں کے ذریعہ ہم نے ذکر کیا ہے اور ان چار تصویروں میں ابھی یوکرین وارزون میں کیا چلا ہے آپ نے دیکھا اور جو اگلی بڑی خبر ہے وہ اور بھی زیادہ گھاتک ہے اور بھی زیادہ خطرے کی آہت ہے کیونکہ یوکرین کیف کو بلیک آؤٹ کرے گا یہ یوکرین کے راشپتی لودمیر زیرنسکی نے فیصلہ کیا ہے کہ کیف کو پوری طرح سے بلیک آؤٹ کیا جائے گا تیس لاکھ لوگوں کو کیف سے نکالنے کا پلان تیار کیا گیا ہے کیف چڑنی ہی چرکاسی زیٹومیر ہر جگہ بجلی گل ہے اور ہر جگہ بلیک آؤٹ کیا گیا ہے خیرسون علاقے کو پتن نے آلٹی میں چندے دیا ہے کہ خیرسون سے لگ بگ ساتھ ساتھ ہزار کی تعداد میں ہر روز ہی جتنے ناغریک ہیں انہیں نکالا جائے خیرسون سے ناغریکوں کو نکالے جانے کا آدیش پتن نے جاری کیا ہے لیکن لیکن پتن نے چلاد فوج کیسے تیار کیا ہے یوکرین کے مدان میں پتن کو آخر کار قیدیوں کی ضرورت کیون پڑی دیکھیں یوکرین پر کہہ ڈھائے گی پتن کی قیدی سینا قیدیوں کو سینا میں بھرتی کر رہے ہیں پتن روسی ویگنر آرمی تیار کر رہی قیدی سینا روس کی نئی سینا کرے گی یوکرین کا سنگھار روس اور یوکرین کے بیچ جاری جنگ میں یوکرین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے تو نقصان سے روس بھی نہیں بچ پایا سمیہ سمیہ پر سیکڑوں روسی سینا کے خاتمے کا یوکرینی سینا دعویٰ کرتی رہی ہے بڑی سنکھیا میں سینکوں کے مارے جانے سے روسی سینا سینکوں کی کمی سے جوج رہی ہے سینکوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پوٹین نے اب نیا پلان بنایا ہے خبر ہے کہ پوٹین سجای آفتہ قیدیوں کو اپنی سینہ میں بھرتی کرنے جا رہے ہیں جنہیں ٹریننگ دے کر یوکرین کی جنگ میں بھیجا جائے گا قیدیوں کو روس کی پرائیویٹ آرمی ویگنر ٹرینڈ کر رہی ہے پوٹین کی نئی قیدی سینہ سینہ میں بھرتی کیے جا رہے سجای آفتے ہتھیارے جیل سے چھوٹے ڈرگ ڈیلر بھی بنیں گے سینہ کا حصہ قانون میں سنسوردھن کے بعد سینہ میں کیے جا رہے ہیں شامل یوکرین سے یدھ لڑیں گے روس کے خطرناک مجرم روس کی جیلوں سے حال میں کئی گمبیر اپرادوں کے دوشیوں کو قانون میں سنسوردھن کر کے چھوٹ دیا گیا ان کا یوکرین یدھ سینکوں کے طور پر استعمال کیا جائے گا ان خونکھار اپرادیوں کو سجا پوری ہونے سے پہلے ہی جیلوں سے رہا کر دیا گیا ان خطرناک اپرادیوں کو روس کی ویگنر پرائیویٹ آرمی تیار کر رہی ہے تاکہ یہ اپراد یوکرین میں بھیشر تباہی مچا سکے لیکن جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق روس میں اپرادیوں کے ساتھ چائیوی مریج ہیپیٹائٹیس سے پیڑیت مریج اور ریپیش سملینگی کو کو سینہ میں بھرتی کیا جا رہا ہے یہ لوگ روسی سینہ کی ویگنر ٹکڑی میں شامل کیے جا رہے ہیں ویگنر پوتین کی پرائیویٹ آرمی ہے پوتین بے شک ان خبروں سے انکار کرتے رہے ہیں لیکن الگ الگ دیشوں میں تین ریپورٹس میں اس کا دعویٰ کیا گیا ہے یوکرین کے اخبار امریکن نیو جیز انسی دہ ڈیلی بیشت کی ریپورٹ میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا ویگنر آرمی روس کی سب سے خونکھار پرائیویٹ آرمی ہے جو صرف اور صرف راشت پتی بلادی میر پوتین کے اشاروں پر ہی کام کرتی ہے ویگنر آرمی کی کمان سینہ کے پروادھکاری کے ہاتھ میں ہے چیچن یودھ کے سمیہ ہیرو بن کر اُبھرے پرواسین نے ادھکاری دیمیتری اُتکین نے ویگنر آرمی کی شروعات سال 2014 میں کی تھی ویگنر آرمی میں سینہ سے ریٹائر ہونے والے جوانوں اور جیل سے ریہا ہوئے خونکھار ہتیاروں کو شامل کیا گیا تھا الگ الگ ریپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ویگنر آرمی کے لیے فنڈنگ پوتین کے دوست کرتے ہیں پوتین کی ویگنر آرمی کئی خطرناک اور پرور میشن کو انجام بھی دے چکی ہے اور ایک بار پھر ویگنر آرمی یوکرین سے موت برسانے کی تیاری میں ہے اور ایک بار پھر سے ویگنر آرمی یوکرین میں موت برسانے کی تیاری میں ہے ویرو ریپورٹ انڈیا نیوز دیش کے جانے مانے وارزون ایکسپرٹ ونگ کمانڈر اٹائیڈ پرفول بخشی میرے ساتھ پر جڑے ہیں پرفول بخشی خود ہی بہت اگریسیب ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ کئی جنگ لڑ چکے ہیں اور جنگ کے میدان میں کس طرح کی سٹراتیجی بنائی جاتی ہے یہ بہت اچھے سے ونگ کمانڈر جانتے ہیں ونگ کمانڈر ونگ کمانڈر ونگ کمانڈر میرے شو میں آپ آتے ہیں میرے شو کی خود ڈگنیٹی بڑھتی ہے جیسے ہی آپ میرے شو میں بیٹھتے ہیں ونگ کمانڈر میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آخر کار پتن کے دماغ میں کیا چلنا ہے ایمینویل میکرون سے اگر پتن نے یہ کہا ہیروشیما ناغہ ساکی یاد ہے نا کیا ہیروشیما ناغہ ساکی سے بھی بڑی تباہی پتن کے دماغ میں چل رہی ہے اگر پتن کے دماغ میں یہ چل رہا ہے تو کیا اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ نو مہینے سے سنگرش روسی سے نہ کر رہی ہے لیکن یوکرین میں ابھی تک ویجے پتا کا لہرہ نہیں پائے آپ پلکہ ٹھیک کریں راشد اس سمیں پٹین پریشر میں ہے کیونکہ وہ ید کو سماپ نہیں کر پایا جیسا کہ وہ کرنا چاہتا تھا کیلکولیشنز کے حساب سے اس کی کیلکولیشنز کے غلط ہوئی اس کو یہ پتا چل گیا کہ جس ایفیشنسی کے کارن وہ سوچتا تھا کہ ہم دیتیں گے وہ ایفیشنسی اس کی پہنچ میں نہیں ہے کنسکرپٹ آرمی کا یہی حال آشیہ ہوتا ہے اور یہ ساری دنیا کو ایک لیسن مل گیا ہے کہ آپ کنسکرپٹ آرمی پر ڈپینڈ نہ کریں لیکن یہ صرف تکھاوٹی آرمی ہوتی ہے سریمونی سریمنیز کے لیے ہوتی ہے پر ونڈے گوئنگ ایک سٹف یہی بات ہو رہی ہے پوٹین کے ساتھ پر پوٹین نے اپنی اصلی فوج لگائی نہیں ہے اب وہ پوٹین جو کر رہا ہے پہلے تو اس نے فرانسیسی لیڈر سے ملا اس نے اپنا نیوکلیر جاہر کری میں ونڈ کمانڈر ایک بات سمجھ نہیں پایا آپ کا یہ کہنا ہے کہ پوٹین نے ابھی تک اپنی اصلی فوج لگائی نہیں ہے وہ اصلی فوج کونسی ہے کیا اس اصلی فوج کی ٹریننگ الگ ہے اگر ٹریننگ الگ ہے تو نو مہینے کا انتظار پیوتین نے کیوں کیا یہی مس کیلکولیشن ہوئی ہے اس سے اور اب اس کی پولیٹیکل سیچویشن بھی بڑی ڈھیلی ہے پوٹین کی اگر پوٹین لگائی میں نہ جاتا تو اس کو کب سے اس کی پوزیشن اور خراب تھی یہ زرنسکی کی پوزیشن خراب تھی یہ لگائی نے دونوں کو بچا دیا ہے پر وہ دوسری بات ہے پوٹین اپنی مس کیلکولیشن کو اب وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جیسے سیکنڈ ورڈ روڈ کی ہو چکا ہے یوکرینی اورجیا کے پنیادی ڈھانچے پر حملہ کرے گا رشا زرنسکی نے یہ باتیں کہیں ہیں یعنی بجلی کا سنکٹ پیدا کرے گا رشا بلیک آؤٹ میں جھوکے گاہ میں رشا لیکن پوروی کشتر میں رشا ڈاؤن ہو گیا یہ کہنا ہے زرنسکی کا لیکن آج کے تاریخ میں وار زون میں سبھی کی نگاہیں اگر کہیں پر ٹکی ہیں تو وہ علاقہ ہے کھرسون کھرسون کے لیے بڑی تیاری کر رہے ہیں اب پیتن پیتن نے اپنی سینہ کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہر دن سات ہزار آٹھ ہزار لوگوں کو کھرسون سے نکالو کھرسون وہ علاقہ ہے جو آتا تو یوکرین میں ہے لیکن رشن قبضے والا ہے یوکرین کا یہ کہنا ہے کہ رشا کی قبضے سے ہم نے کھرسون کا مکت کرا لیا ہے لیکن پیتن یہ چاہتا ہے کہ کھرسون کو سامریک نظریے سے اپنے قبضے میں کسی بھی قیمت پر رکھا جائے اور یہی ایک وجہ ہے کہ کھرسون سے ناغریکوں کو نکالنے کے لیے بول دیا پیتن نے لیکن سوال بڑھائی ہے کیا یہ انڈیکشن کھرسون میں بڑے اٹاک کا ہے اگر اٹاک ہے تو یہ قیامت کیسے ٹھوٹے گی ہوتن کا وناشکاری پلان ہیرسون میں تباہی کا بلوپرنٹ تیار یوکرین نے بھی جھوکی پوری طاقت کیا آپ کھرسون میں ہوگا پیشن سنگرام روس اور یوکرین کے بیچ کئی مورچوں پر زبردست جنگ چھڑی ہے دونوں طرف سے گھاتک بار پلٹ بار ہو رہے ہیں اور سب سے خطرناک اور بڑی جنگ کھرسون میں ہو رہی ہے خیرسون کو بچانے کے لئے پتن کچھ بڑا پلان کر رہے ہیں تو وہیں یوکرین بھی پوری طاقت کے ساتھ خیرسون کو پھر سے حاصل کرنے میں جھوٹا ہے پتن نے خیرسون میں گربیو کا اعلان کر دیا ہے روس کی اور سے نیوک خیرسون کے گورنر نے دعویٰ کیا ہے یہاں حالات بگڑنے والے ہیں یوکرین کے خیرسون پرانت کو روس اب سے ادھکار شیطر میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے دراصل اب یوکرینی سینہ لگتا خیرسون کے اپنے خوئے ہوئے علاقے پر پھر سے ادھکار جمع رہی ہے بودھر پتن نے خیرسون میں یوکرینی سینہ کے خلاف بڑی کارروائی کے سنکے دیئے ہیں پتن نے یوکرینی قبضے والے خیرسون سے عام ناگریکوں کو ہٹنے کے لئے کہا ہے پتن نے صاف صاف کہا کہ خیرسون میں اب تک کی سب سے خطرنا کارروائی ہو رہی ہے پتن نے ایک بار پھر دور آیا ہے کہ خیرسون روس کے ادھکار شیطر میں ہے وہیں روسی سینہ تیزی سے خیرسون میں آگے بڑھ رہی ہے حبر ہے کہ یوکرینی حملے کے بعد روسی سینہ نے پششمی خیرسون سے پیچھے ہٹنے کا پیسلہ کیا ہے اسے پتن کی کوئی بڑی سازش بھی مانا جا رہا ہے پتن اتنی آسانی سے خیرسون کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے دراصل روس کے لئے خیرسون بہت اہم ہے روس بلیک سی کے بندرگاہوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یہ پورٹ رنمی تک روپ سے اہم ہے روم ادھے ساگر کو جوڑنے والا راستہ بھی یہی سے ہو کر جاتا ہے ونگ کمانڈر پرفل بکشی خیرسون پر نظر کیوں ہے پتن کی سامرک نظریت سے خیرسون کتنا امپورٹنٹ ہے اور خیرسون سے لوگوں کو نکالنے کے لیے پتن نے آدیش کیوں جاری کی ہے پتن نے اس لیے جاری کی ہے کہ پتن اپنا افنسیب ابھی لانچ کرے گا جاتے میں پہلے بول رہا تھا اس نے اپنے پروپر جو ویپن ہے جو کنونشنل ویپن ہے ہیوی کنونشنل ویپن کا بھی استعمال نہیں کیا ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پتن اس سمجھ لڑائی اس لیے توت سوچ کے لڑ رہا ہے اور جھجک جھجک کے لڑ رہا ہے کہ روسی تفکے کے لوگ اور اس کی ایتھنک لوگ بھی وہاں پہ ہیں اور وہ ان لوگ کو آنی نہیں پہنچانا چاہتا اور ویسے بھی پتن جب اٹیک کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے دنیا کی نظر اس کے اوپر ہے وہ اس جگہ پہ اٹیک کرتا ہے جہاں پہ وہ تارگٹسوں پر سیویلینز وہاں ہوتے ہیں اس لیے مارے جاتے ہیں تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ پریز کھہرسان سے لوگوں کو نکالیے انہیں کیس کے لئے بھی کہہ دیا ہے سر بس ایک منٹ کے لئے آپ کو روک سکتا ہوں کیا کیونکہ بھارت کی ویدیش منتری اس جے شنکر جب جب سے جاری ہے پہلی بار جا رہا ہے روس کے دورے پر یہ ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے اس جے شنکر اگر رشا کے دورے پر ہیں تو بھارت کے اپنا کچھ سٹینڈ کلیر کرنے والا ہے آج سے رشا دورے پر ویدیش منتری اس جے شنکر روسی ویدیش منتری سرگی لاؤروف کے ساتھ میں میٹنگ کریں گے اس جے شنکر رشا یکرین سنگھرش پر چرچہ کی امید ہے ید روکنے کا پھر سے سندیج دے سکتا ہے بھارت حالانکہ اس سے پہلے بھی بھارت اپنی سرزمی سے پردھان منتری نریندر موڈی تک نے بھی یہ کہا تھا کہ شانتی کے ذریعے ہی اگر سولوشن نکالا جائے زیادہ اچھا ہوگا زیادہ بہتر ہوگا اور اب ویدیش منتری اس جے شنکر جب سے یود ہو رہا ہے نو مہینے میں پہلی بار روس کی سرزمی پر جانے والے ہیں ونگ کمانڈر پرفل بکشی اس جے شنکر کا رشا دورہ ایک ایسے وقت میں جبکہ نو مہینے سے یود چل رہا ہے بھارت کے لحاظ سے کتنا ہے بھارت اور رشا کے بیچ کے جو سٹریٹیجک ٹائز ہیں ان کے لحاظ سے کتنا ماتپون ہیں بہت شکریہ آپ نے مجھ سے ایک پوشٹن پوچھا میں اس کا انتظار کر رہا میں آپ کے چینل پر اگر آپ کو یاد ہوگا یہ پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ بھارت ایک بہت اہم بھومی کا ادا کر سکتا ہے یوکرین کی لڑائی میں رشا کے ساتھ میں اور اس نے کئی بار یہ سندیش بھی دیا ہے رشا کو جا کے یہ بھی کہا ہے کہ یہ موسم نہیں ہے یہ ٹائم نہیں ہے لڑائی کا اور اتیادی اتیادی اب ہمارے جو جیشنکر صاحب بات کریں گے کئی چیزوں پر بات ہوگی اس میں بات نہیں ہے کیا بات ہے اس میں رشا ہمارے ساتھ ہمارا بہت پڑھارا سنبندی ہے جس کا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کے بہت اچھے سنبند ہیں اس نے ہمارے کو این موقع پر ہمارے کو مدد کری ہے ہمارے کام آیا ہے اس لئے بھارت کا moral duty بنتی ہے کہ رشا کو پروپر ایڈوائز دے اور ایڈوائز میں بھارت یہ کہے گا کہ ہم ویڈیئٹ کرنا کر سکتے ہیں لیکن سر سبات پہ یہ ہے کہ رشا کو کچھ سے نو مہینے میں کئی بڑی بڑی ایڈوائیسز دی جا چکی ہیں کئی بڑے بڑے دیشوں کی طرح سے یہ ایڈوائز الٹی میٹم کے طور پر ہے یہ ایڈوائز دھمکی کے طور پر ہے لیکن ابھی تک پوتین مان نہیں رہے اور جانتے ہیں پوتین کا اگلا قدم کیا ہے ایک رپورٹ میں دکھا تھا ونگ کمانڈر آپ بھی دیکھیں پوتین نے اپنی ایک الگ بیریئر یونٹ سینکوں کی تیار کیا ہے یہ بیریئر یونٹ کیا ہے اگر آپ جانیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی خطرناک منصوبے پوتین کے آگے آنے والے وقت میں ہو رہے ہیں بیریئر یونٹ کیا کرے گی جنگ کے مدان میں جتنے بھی روسی سینک ہیں ان کا فون انٹرسپشن یعنی فون پر اپنے گھر کے ساتھ نے اپنے شب چندکوں سے یہ لوگ بات کر رہے تھے پوتین نے ان کا فون انٹرسپٹ کر آیا کئی ایسے فوجی تھے جو رو رو کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ نو مہینے ہو گئے ہیں اب ہمیں یونٹ کے مدان میں نہیں رہنا اس کے بعد اپنی بیریئر یونٹ سے پوتین نے یہ کہا کہ جا کر کے انہیں ان کا قتل کر دو یعنی انہیں مار دو اپنے ہی فوجیوں کا قتل کیوں کروا رہے ہیں پوتین ریپورٹ کیا پوتین سے گھداری کر رہے ہیں روسی جانباز کیا جنگ کے موچے سے بھاگ کر بچا رہے ہیں جان کیا پوتین نے دیا گھداروں کو گولی مارنے کا فرمان یا پھر یہ ہے بریٹن کا کوئی بڑا گیمتان روس اور یوکرین کی جنگ جہاں کھاتک ہتیاروں سے لڑی جا رہی ہے وہیں سینہ کا منوبال توڑنے کے لیے بھی کئی داؤں پیچ آزمائے جا رہے ہیں دعوی کیا جا رہا ہے کہ روسی سینک جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور پوتین نے ایسے گھدار سینکوں کو گولی مارنے کے آدیج دیئے ہیں بریٹیش رکشہ منترالے نے خفیہ سوچناوں کے آدھار پر یہ دعوی کیا ہے دعوی کے مطابق روس کی کئی بلوکنگ یونٹ یوکرین پہنچ چکی ہیں اس میں پوتین کے خاص وفادار سینے ادھکاری شامل ہیں یونٹ کا کام بھاگنے والے روسی سینکوں کو گولی مارنا ہے جو یوکرین کے سامنے ہتھیار ڈال کر بھاگ رہے ہیں 1942 میں دوسرے بشوید میں سٹالین نے بھی یہ قدم اٹھایا تھا اسی طرح بیریئر یونٹ ٹینات کی تھی روسی سینکوں کو ایک دی قدم پیچھے ہٹنے سے روکا گیا تھا یہ دعویٰ بریٹین نے کیا ہے لیکن بہی دوسری طرف روس کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور بریٹین کی خفیہ اور سینے ایجنسیوں نے یوکرین سیکیورٹی سرویس کے ساتھ مل کر پھونکھار آتنگ کی دستے تیار کیے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ اپنے ہی فوجیوں کے ساتھ قتل و غارت پر اتر رہا ہیں پتن لیکن پوری دنیا میں مہایوت کے کتنے فلیش پوائنٹ ہیں اور مہایوت کے فلیش پوائنٹ میں کیوں ایٹمی جنگ کے آثار نظر آ رہے ہیں اور بھائیانکوں نے کیوں یہ کہا کہ اگر ابھی نہیں مانے تو پوری دنیا ختم ہونے والی ہے یہ رپورٹ ویدھونسک ہے روس یکرین یود کا پرینا دنیا پر پرمانو حملہ انجام ٹک ٹک کر رہی کعامت کی گھڑی پرمانو یود کی اور دنیا پڑھی استعمال ہوا اگر ایٹومک ویپن ویس فورٹ ہو جائیں گے ہزاروں پر روس یکرین یود بھیشن موڈ پر پہنچ چکا ہے حالات ایسے بن رہے ہیں کہ کبھی بھی دھرتی سے مانفتہ کانت ہو سکتا ہے پتن اور جیلنسکی کے بیٹ جنگ سے حالات بھائیابے بن چکے ہیں اور جان بھوچ کر یا پھر جانے انجانے دنیا پرمانو یود کی اور بڑھ رہی ہے اور یہاں رکھیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے آپ کا ہی نمت جائیے گا ای ڈیبلو ایس کے آرکشن پر فیصلہ تھوڑی دیر کے بعد آنے والا ہے سپریم کورٹ سے لائیو ریپورٹ یہ دیش کے لیے بہت بڑی خبر ہے ایک بریک کے بعد